موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر مانو قرآن وزائف میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں پلیز ناظرین میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بتاتے جیلوں قرآن و حدیث کی روشنی میں قرآن وزائف کے ذریعے زندگی کے تمام مشکلوں اور الجنوں کا حل میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو موصول ہوتے رہیں گے یہ وزائف پڑھنے کی آپ کو پوری اجازت ہے اس لیے یہ قرآن وزائف ہے اور یہ وزائف جو ہے آپ بگے کسی در خوف کے آپ پڑھ سکتے ہیں میری ویڈیوز دیکھتے رہیے اور فیز حاصل کرتے رہیں آپ سے درخواست ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھیں اور اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ناظرین آپ کو میں بتاتے چلوں کہ وزائف جو ہوتے ہیں اللہ کے قریب ہونے کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں اور وزائف میں ایک طریقے سے ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور ذکر کی بڑی فضیلت ہے آپ نے اکثر ان میں اکرام سے سنا ہوگا کہ بندہ جیسا اللہ سے گمان کرتا ہے اللہ اس گمان کے مطابق بندے کی حاجت پوری کرتا ہے اور ناظرین جیسا گمان ہم کرتے ہیں اور جب ہم وزائف کرتے ہیں اور ہمارا یقین صرف اللہ کی ذات پر ہوتا ہے اور گھر کے سارے کام کا چھوڑ کر دنیا کی ساری مصروفیات کو نظر انداز کرتے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے یہ بس ضائف دل سے پڑتے ہیں تو بس اللہ ہی ہماری حاجت کو پوری کرتا ہے اور بے شک اللہ ہی ہماری حاجت پوری کرنے والا ہے اور ہم اس یقین کے ساتھ وزیفہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ہماری نیت اتنی صاف ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حاجت ہر خواہش ہر دعا کو قبول کر دیتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف متوجہ ہو اور میں اس کی دعا کو قبول کروں اور جبکہ ہم غلط فہمی میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری حاجت صرف یہ وزیفہ پڑھنے سے پوری ہوئی اور ہم پیر صاحب اور مرشید کی وحبہ میں دن رات ایک کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ صرف ان کی وجہ سے ہماری دعا قبول ہوئی ہے تو ناظرین ایسا کچھ نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے اور اس وزیفے کو پڑھ کے کامیابی حاصل کرنے میں سارا داروں مدار صرف ہماری محنت سچی لگن ہمارا پکتہ یقین اور ہماری اچھی نیت کا ہوتا ہے جسے اللہ قبول کر کے ہمیں کامیابی عطا فرماتا ہے اور اللہ کو اسی ہی توجہ یقین اور نیت اپنی باقی تمام عبادت کے لیے مطلوب ہوتی ہے اور عبادت صرف نماز روزہ زکاة کا نام نہیں بلکہ زندگی کے ہر معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننا اصل عبادت ہے تو ناظرین اب اس میں نہ ہم نے کوئی تو ناظرین میں آپ کو بتاتی چاہوں کہ ہمارا اس طرح کرنا ہر طرح کے شرک سے پاک ہے کیونکہ ہم تو صرف اللہ کا ذکر کر رہے ہیں ہاں اگر آپ کو کوئی بتا دے کہ آپ فلاں پتھر انگلی میں پہن لو تمہاری حاجت یہ پتھر پوری کر دے گا اور آپ اسے پہن بھی لیتے ہو یا کسی پیر مولوی نے آپ کو کالا دھاگہ دے دیا کہ یہ باندھ لو اس کے باندھنے سے آپ کا کام ہو جائے گا تو آپ باندھ بھی لیتے ہو تو آپ کا گمان کیا ہوگا کہ اب یہ پتھر میں نے پہن لیا ہے یہ دھاگہ میں نے باندھ لیا ہے اب میری حاجت پوری ہو جائے گی تو ناظرین اب اس میں نہ کوئی آہ ہم نے جسم کو تھکانے والی محنت کی اور نہ ہی اللہ رسول کا کوئی ذکر کیا بس پتھر اور دھاگے کو اپنی حاجت پوری کرنے والا مان لیا تو شاید شاید ہی نہیں میرے خیال سے یہ یقین ہے کہ یہ شرک کے قریب ہو یاد رکھیں ہمیں جو کامیابی وظیفہ کرنے سے ہوتی ہے وہ دراصل اس طرح ہماری تقدیر میں اس وظیفے کے ذریعے سے ہونن لکھی ہوتی ہے تو ناظرین لہٰذا ہمیں بلکل اس طرح وظائف کو اللہ کی رضا کے لئے کرتے رہنا چاہئے اللہ تعالی ہماری تمام حاجت کو پوری کریں گے انشاءاللہ تو ناظرین آج کا جو میرا وظیفہ ہے وہ یہ ہے ناظرین بڑی سے بڑی حاجت بڑی سے بڑی پریشانی بڑی سے بڑی مشکل کے لئے وہ لوگ جن کو بہت زیادہ پریشانی ہیں بہت زیادہ مشکلات ان کے گھر میں ہیں تو وہ روزانہ عشاء یا فجر کی نماز کے بعد ایک مٹی گندم کو لے کر اسے ایک پلیڈ میں رکھ لیں اب تین مرتبہ دروش شریف پڑھیں پھر گندم کے ہر ایک دانے پر ایک مرتبہ اللہ اس سمجھ پڑھیں اور الگ برطن میں ڈالتے جائیں تمام دانوں پر پڑھ لینے کے بعد تین مرتبہ آپ دروش شریف پڑھیں اور ناظرین اس کے علاوہ آپ یہ عمل کریں بہت ہی خاص عمل ہے اس کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور گندم کے دانوں کو کبوتر کو کھلا دیں ناظرین انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی بہت جلد بہت جلد پوری ہو جائے گی عمل کرتے وقت آپ کا مقصد آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے عمل پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے یعنی جو عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں اگر لڑکا ہے تو وہ یہ کرے کہ میں عمل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں مجھے اس میں سو فیصد انشاءاللہ کامیابی ہوگی اور ناظرین یہ آپ عمل روزانہ ڈیلی کریں جب تک آپ کا کام نہیں ہو جاتا آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ انشاءاللہ گندم کے ان دانوں پر پڑھنے کی برکت سے آپ کا بگڑا ہوا کام سدھر جائے گا وہ لوگ جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں روزی کے حوالے سے رسک کے حوالے سے یا کسی کے گھر میں گھرے لوں ناچاکیاں ہیں وہ یہ پڑھیں انشاءاللہ دلوں میں محبت بھی پیدا ہوگی اور آپ کے مسائل مسئلے پریشانیاں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور دور ہوں گی پری ناظرین جانے سے پہلے آپ سے ایک ویسٹ کرنا چاہوں گی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں اور میرے ویڈیوز کو بھی لائک کیا کریں آپ کی چھوٹی سی کوشش میرے لیے بہت بڑی خوشی ہے مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس کوشش کو میری اس خوشی کو ضرور ضرور سرہائیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہیں بھولیں گے تو ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں اور وہ بھی آپ کی پسند کی ویڈیو کے ساتھ تھینکیو اللہ حافظ بوسیقی